موسیقی نمشکر آپ سب کا ہمارے چینل گیاندر ٹریسٹر پر سوگت ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے سال دو ہزار چوبیس میں گروہ پرنیمہ کب ہے اور گروہ پرنیمہ کے دن کیا کریں جس سے ہمیں سفلتا کی پرابتی ہو اور ہمیں سبح اور سندھی پرابت ہو دیکھیں گروہ پرنیمہ کا اپنا ایک بہت مہتو ہے اور اسے بھارت میں بہت اشرتہ بھاؤ سے منائے جاتا ہے اس دن مارسی بید ویاس کا جنب ہوا تھا اس لیے اسے ویاس پرنیمہ بھی کہتے ہیں اس سال سال دو ہزار چوبیس میں گروہ پرنیمہ اکیس جولائی کو منائی جائے گی حالانکہ تیتھی کے شروعات تو بیس جولائی شام پانچ بچ کر خمسٹ منٹ سے ہی ہوگا اور اکیس جولائی کو دوپہ تین بچ کر چھالیس منٹ پر اس کا سماپن ہوگا پر ادھیا تیتھی کے انصار اکیس جولائی سال دو ہزار چوبیس کے دن گروہ پرنیمہ منائی جائے گی تو بھائی اس دن کیا کرنا ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں دیکھیں صبح آپ جلدی اٹھکا سنان وغیرہ کریں اس کے بعد ڈھگوان وید ویاس اور اپنے گروہ کے مرتی اور ستھاپیت کرتے ہوئے ان کی پوجہ کریں فول فل اور مٹھائیوں کا بھوگ لگائیں بعد میں اپنے گروہ منتروں کا جاب کریں گروہ چالیسہ کا بھی آپ پارٹ کر سکتے ہیں اس دن سبھی لوگوں کو اپنے گروہ کے پرتی سممان ویقت کرنا چاہئے شش کو اپنے گروہ کے چرنوں کو دھوکر آشیروات لینا چاہئے اور چرن وندنا کرنے چاہئے دیکھیں گروہ کا آشیروات مل گیا تو سمجھ لیا آپ کو سب مل گیا گروہ کا اسثانی بھگوان سے اوپر مانا گیا ہے اور وید ویاس کو سنسار کا پہلا گروہ مانا جاتا ہے دارمی گرنتوں کے امسار مہارسی وید ویاس کو رشنو جی نے چاروں وید کا گیان دیا تھا گروہ پنیما کے دن سفلتہ پرابت کرنے کے لئے سب سے اچھا یہی ہے کہ آپ گروہ کی پوجا کریں اس سے ویکتی کے جیون میں سفلتوں کی یوگ بنتے ہیں اس دن بھگوان ویشنو کی پوجا کا بھی ویدان ہے اس دن آپ اندان کریں بہت ہی اچھا ہوگا آپ کی گھر میں سکھ سمیدی بنی رہے گی اور آپ سفلتہ کی طرف بڑھیں گے اور آپ کوئی بھی اس پیچر پودکٹ شیواغو ڈاٹ کام یا اومجا ڈاٹ کام سے پرابت کر سکتے ہیں بلکل جینیون، آثنٹک، لیب سیٹیفائیٹ اور ساتھ میں منتر تھی یہ دیا آپ جائیں تو موسیقی